بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پچیس مائی ہے دوہزار بائیس جمعکشمی لیبریشن فرنڈ کے چیف محمد یاسین ملک کے حوالے سے اینائے کورٹ پٹیالہ میں اپنا فیستہ جو ہے جو محفوظ رکھا گیا تھا اس کو سنایا جائے گا ذرا دیر بعد تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں ہم اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں زندگی کے شبروز یاسین ملک نے یہی گزارے یہی ان کا گھر اور یہی ان کا وہ دفتر جو جمعکشمی لیبریشن فرنڈ باقی تقریبات کا انقاد یہاں سے ہوتا رہا لیکن آج جس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں اور ایک بجا چاہتا ہے یہاں ڈپلائیمنٹ پولیس کا نہیں ہے سی آر پیف کے اہلکار نہیں ہے لیکن لال چوک بند ہے مائسمہ بند ہے ڈاؤن ٹاؤن بند ہے اور ریزڈنسی روڈ بند ہے اس طرح کا اثرہ ہم جسٹرک ہڈکوارٹر میں بھی کئی جگہوں پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا ہم نے جاننا چاہا کہ یاسین صاحب کے جو افرادی خانہ ہے جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ کہاں پر ہیں چونکہ یاسین صاحب کے فیملی جو ہے سرد کے اس طرف ان کی اہلیا ان کی کم سن بچی اور یہاں پر ان کے گریل و افراد رشتدار جو ہیں وہ یہاں رہتے آئے ہیں لیکن آپ دیکھ پائیں گے کہ یہ باہر سے تالہ بند ہے اور غالباً یہاں پر کوئی بھی شخص جو ہے فیملی سے یہاں پر موجود نہیں ہے یاسین ملک کے خلاف جو الزامات اینائے کوٹ میں پیش کیا گئے اور اس کے بعد جو انہوں نے کنٹسٹ کرنے کی کوشش کی پہلے مرحلے میں لگا کہ وکیل کی خدمات حاصل کر کے جو ان پر الزامات لگتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اس کے جواب میں اس کے ردعمل میں وہ اپنی بات رکھیں گے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اور آخری لمحات میں یاسین ملک کے وکیل یاسین ملک نے جو وکیل کی خدمات حاصل کی تھی اور وکیل صاحب سے کہا کہ آپ اس کنٹسٹ میں نہ آئیں آپ کو اس کیس کے بارے میں اپنی بات یا میری طرف سے صفائی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے غالباً کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں یا تو یاسین ملک صاحب اساری صورتحال کے بیچ میں انصاف کی امید کم لگا رہے تھے یا تو یاسین ملک صاحب جو ہے اس کیس کے متعلق جو الزامات تھے کیونکہ نائے کے کوٹ نے باقعدہ طور پر اعلان کیا تھا کہ یاسین ملک کی شری نگر اور دیگر جگہوں پر جو پروپرٹی ڈیٹیلز ہے وہ جمع کی جائے کہ پروپرٹی ڈیٹیلز کنوکٹ ہونے کے بعد یاسین ملک کے پاس مویبل نون مویبل کتنی پروپرٹی ہے کہاں پر ہے جہاں تک ہمارا اندازہ ہے یہی گھر ہے اور کافی عرصے سے یہاں پر ذراعہ بلا کے نمائدے پریس کانفرنسز اور باقی چیزیں جس طرح کی بھی پروگرام ہوا کرتے تھے یہاں آتے تھے اور اس ڈانچے میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہے دفتر کم ریزیڈنس ہوا کرتا تھا اور آج بھی ویسی صورتحال ہے مجسمہ اور آس پاس کے علاقوں میں چونکہ اس ایریا سے آپ باہر آئیں گے اور آپ کو لے چلیں گے کہ باہر جو کچھ دیر پہلے میں آپ کو گلستان نیٹورک پر بتا رہا تھا کہ ہڈتال ہے دکانے کاروباری ادارے بند ہے حالانکہ فیصلہ آنے میں کچھ وقت اور لگ سکتا ہے اور جب فیصلہ آئے گا تو تین صورتوں میں فیصلہ آ سکتا ہے فیصلہ نمبر ون جو لیگل لومنریز جو ماہری قانون بتا رہے ہیں کہ فیصلہ نمبر ون کے ادواریت سے یاسین ملک پر جو الزامات لگے ہیں چونکہ ان کا دفاع نہیں ہو پایا انہوں نے دفاع نہیں کیا اس کا غالباً یہ مطلب ہوا کہ یاسین ملک پر لگے الزامات جو ہیں اس میں تین طرح کے راستے ہمیں نظر آتے ہیں جہاں سے کنوکٹ ہونے کے بعد اب سزا دی جا سکتی ہے نمبر ون ڈیتھ پینلٹی یعنی سزائی موت اور دوسری صورت میں عمر قید یعنی لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے اور تیسری صورت میں چونکہ پنٹسٹ نہیں کیا گیا ہے اس کیس کو وکیل کی خدمات حاصل نہیں کی گئی ہے اس کیس میں تو غالباً اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو سزا پہلے یاسین ملک صاحب کٹ چکے ہیں اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے اور جو مدت کار سزا کی ہوگی چاہے مثال کے طور پر دس سال کی پانچ سال کی تین تیس دنوں کی چالیس دنوں کی اس میں اس کو جوڑا جا سکتا ہے وہ خاتے میں لائے جا سکتا ہے اور ہم اس گلی سے گزر رہے ہیں جہاں سے آپ کو دائیں طرف اور بائیں طرف کاروباری ادارے مکمل طور پر بند دیکھ پائیں گے اور آپ اس طرف سے بھی چونکہ نماز کا وقت ہے نماز زہر کا تو لہٰذا یہاں پر ڈیپلائیمنٹ پولیس کا بلکل نہیں ہے اور ہم گراؤنڈ زیرو پہ موجود ہیں یہاں پر کسی بھی جگہ ہم نے پولیس یا سی آر پی ایف کے اہلکار کو نہیں دیکھا جو لائنڈ آرٹر کو کنٹرول کرنے کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی صورتحال درپیش ہو اس کا کہیں نہ کہیں کنٹرول کرنے کے لئے پولیس یا سی آر پی ایف عموما ان محکم پر تائنات ہوتی تھی غالباً کوٹ کا ورڈکٹ آیا چاہتا ہے کچھ دیر بعد اس پر فیصلہ سنایا جائے گا کہ کس طرح کا فیصلہ یاسن ملک فرنٹ سرپرس کے بارے میں سنایا جائے گا جمع کشمیر میں چار اکس دوہزار انیس میں تاریخ بدلنے کے بعد جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ جماعت اسلامی اور کئی تنظیموں کو پوری طور پر انہیں بند کر دیا گیا ان پر پابندی آئیت کر دی گئی اور کہا گیا کہ ان تنظیموں کو جمع کشمیر میں اپنی سرگرمیاں سیاسی یا کسی دوسری نویت کی سرگرمیاں چلانے کی اجازت نہیں جی جائے گی حالانکہ پاکستان کی طرف سے بھی آوازیں آئی اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یاسن ملک کو کنوکٹ کرنے کے بعد اس طرح کی سزا دینے پر انہوں نے اپنا ردعمل دیا جمع کشمیر کے مینسٹریم پارٹیوں نے بھی اس پر تذکرہ کیا کہا کہ معاملہ سب جوڈیس ہے لیکن پھر بھی ان کی آ رہا ہے کیونکہ جمع کشمیر میں مینسٹریم کلچر جو ہے وہ ستر اسی برسوں کے دوران جمع کشمیر میں حکومت سازی لیٹیگیشن لاؤ اور باقی اس طرح کے پبلک سیفٹی ایک یوپا کو دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جب انتخابات ہوتے تھے وزیراللہ نئے بنتے تھے تو اس طرح کی لیڈرشپ کو چھوڑا جاتا تھا اور یہ سمجھا چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ خیر سگالی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن مینسٹریم پارٹنیو کا معنی ہے کہ یاسن ملک پہ لگے جو الزامات ہیں انہیں اب سپریم کورٹ میں اپیل کرنی چاہے جو بھی اقزامات ہوں گے جو بھی سزا دیے جائیں گے اس کے بعد انہیں حق ہوگا اپیل کرنے کا یہ عمر عبداللہ کا ماننا ہے محبو مفتی کا ماننا ہے لیکن ساتھی ساتھ جو مینسٹریم پارٹیاں کہتی ہیں وہ بھی امید لگائے بیٹھیں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جمع کشمیر میں اب ری آرگنیزیشن ایکٹ آنے کے بعد چار اگس دوہزار انیس کے بعد اس طرح کی صورتحال ہم نے کم دیکھی جہاں پر آپ نے خریت لیڈران کو یا وہ لوگ جو الیکٹرول پروسس میں یقین نہیں رکھتے ہیں انہیں آپ نے کسی طرح سے جیل کے دروازے سے باہر لایا ہو حالانکہ کئی ایک لیڈران کی زمانتیں ہوئی اور کئی ایک لیڈران جو ہیں گھر پہنچ پائے ہیں لیکن بیشتر لیڈرشپ ابھی جو خریت کانفرنس یا جو الیکٹرول اٹنڈنس میں یقین ہی نہیں رکھتے ہیں ان کے خلاف ابھی بھی وہی پالیسی چل رہی ہے کہ اس کے خلاف زیرو ٹولرنس کا پہلا ہی جو پروگرام پرائم نسٹر موڈی نے دے رکھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تصویریں دکھائے گا کھان صاحب باہر کی یہ تصویریں مائی سما سے اب ہم باہر آئے اور باہر کے روڈ پہ نجی گاڑیاں چل رہی ہیں کمرسیٹ ٹرانسپورٹ ہلکا فلکا چل رہا ہے کا پارٹی انچارج ہوتا ہے وہ یہاں پر موجود ہے باقی ان علاقوں سے برشا چوک سے ریزڈنسی روڈ سے گھنٹا گھر سے پریس کالنی سے اور اس کے بعد ڈاؤن ٹاؤن علاقے سے دکانیں کاروباری ادارے مکمل طور پر بند ہیں پت انتظار سب کا یہ ہے کہ یاسن ملک کے لیے آج قانون جو ہے وہ اپنا فیصلہ کب سنائے گا کس طرح کی سزا آج اعلان کیا جائے گا اور جس کے بعد اگلی تصویر جمع کشمیر کی آپ کو سامنے آئے گی کہ کشمیر میں چار اگز دوہزار انیس کے بعد ہم نے دکانوں کے شٹرن نیچے کم پائے ہم نے بہت زیادہ سخت گیر موقع جو ہے وہ دیکھا بتایا جاتا ہے سرکار کی طرف سے یو ٹی ایڈمیسٹرشن کی طرف سے کہ قانون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دی جائے گی اور قانون سے بڑھ کر کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ گراؤنڈ زیرو پہ صورتحال ہے ہم مائی سماع میں موجود ہیں اور اندر سے لے کر باہر تک ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی کچھ دیر بعد دوبارہ حاضر ہوندے آپ کو بتائیں گے کہ فیصلہ آنے کے بعد یہاں کی صورتحال اور پولیس کا ڈپلائمنٹ ہوگا یا کس طرح کی صورتحال ہوگی فلال خان مدسر اور فردوس اور فیصل کے ساتھ اپنے ساتھی تجمل کو دیجئے اجازت اللہ حمد و ناصر